سود کی شرح کو پہلے مرحلے میں ڈس پرسنٹ کیا جائے اور پھر بتدریج اس کو ختم کیا جائے یہ وہ عملی اقدامات ہیں کہ جس کے نتیجے میں فوری توپر بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی لیکن اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں جنہیں ہم دو ہزار سے چوبیس سو عرب روپے اب سالان آدھا کر رہے ہیں اس مد میں کہ جس میں ہم نے بجلی بنائی نہیں اور خرچ نہیں کی اس کی قیمت پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے اور صرف یہی قیمت ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک طرف تنخہدار لوگوں سے ٹیکس وصول بھی کیا جاتا ہے اس کا سلیب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور بڑی اماؤنٹ ڈائریک تنخہوں میں سے نکال دی جاتی ہے اور دوسری طرف ان چند آئی پی پیز کو انکم ٹیکس سے ایگزمشن دی گئی ہے جو اب ہزاروں عرب روپے بن چکی ہے تو یہ ہزاروں عرب روپے پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے مہنگائی کی صورت میں آٹے چینی ڈال کے اوپر ٹیکس کی صورت میں ٹیکسوں میں اضافے اور بھرمار کی صورت میں اور بجلی کے بلو میں جس طرح ٹیکس لگ کر آتے ہیں جس میں جب ٹیکسوں کی مداد ختم ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر ادر ٹیکس اور فردر ٹیکس اور فیول ایڈجسمنٹ ادر ٹیکس فیول ایڈجسمنٹ فردر ٹیکس اور پھر ٹی وی ٹیکس اور ترہ ترہ کے ٹیکس شامل کر دیے جاتے ہیں تو یہ ٹیکس ہم پر اس لیے لگتے ہیں کہ چند لوگوں کے ٹیکس ان میں ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے ایک جاگرداروں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے ایک آئی پی پیس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے تو ایسی صورتحال میں عوام کے حقوق کی یہ تحریک ظاہر ہے یہ پارٹی بازی کے لیے نہیں ہے یہ کسی پارٹی کے مفاد کے لیے نہیں ہے اس کے لیڈر کے مفاد کے لیے نہیں ہے زندہ باد مردہ باد کے لیے نہیں ہے جماعت اسلامی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ویسے دیکھا جائے کہ بھئی اس میں ہمیں کیا مالی فائدہ ہونا ہے ہماری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ پاکستان کے پچیس کروڑ دوگوں کا مقدمہ ہیں اور اس مقدمے میں یہ بات آپ سے آپ شامل ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی کالیٹی ایڈیوکیشن نہیں مل رہی ہیلت کی فیسلیٹی نہیں مل رہی ایسا نظام ہے جو جس کے نتیجے میں ہم برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ خاموش تو نہیں رہا جا سکتا یا ایسی سیاست تو نہیں کی جا سکتی کہ جس میں بس بات چلتی رہے اور لوگ بھی کہیں کہ ہاں واہ واہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں عملی طور پر ہمیں میدان میں نکلنا پڑتا ہے تو اس لئے ہم عملی طور پر میدان میں نکلے ہم نے اعتجاجی تحریک شروع کی پورے پاکستان میں اعتجاج ہوا پھر بالاخر ہم نے اسلام آباد کا رخ کیا اسلام آباد کو انہوں نے چاروں طرف سے بند کر دیا ہم پیچھے نہیں ہٹے ہم نے ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کیا اور بالاخر راول پنڈی میں ہم نے چودہ دن دھرنا دیا اس پر پانچ مذاکر یہ ان کی ٹیم تھی حکومتی پانچ دور ہوئے مذاکرات کے اور فائنلی انہوں نے ہم سے ایک تحریری معاہدہ کیا اور اس معاہدہ کا اعلان پوری قوم کے سامنے کیا اب ظاہرے ایک طرف جماعت اسلامی ہے جو عوام کی نمائندگی کر رہی ہے دوسری طرف حکومت وقت ہے اور وہ حکومت پوری قوم کے سامنے اور میڈیا کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ پیتالیس دن میں ہم ان تمام شرطوں کو مانیں گے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک مہینے میں آئی پی پیس کو مجبور کر دیں گے ان کا فارنزک آڈٹ کر دیں گے ان کی رپورٹ تیار کر لیں گے اور اس کے نتیجے میں ریلیف ملے گا ٹیکسوں کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات کی تاجروں کے حوالے سے جو اسکیم تھی اس پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم فوری کامیٹی بنا رہے ہیں تو پیتالیس دن میں یہ نہیں ہوا کہ جماعت اسلامی گھر بیٹھ گئی بلکہ ہم نے حکومت کو موقع بھی دیا اور ساتھ ساتھ عوامی رابطے کو بھی جاری رکھا ہمارے بڑے بڑے جلسے ساتھ آٹھ جلسے ہم پورے پاکستان میں بڑے بڑے کر چکے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ انٹیکٹ ہیں پھر ایک تاریخ ہی اڑتال ہوئی اور یہ اڑتال پاکستان کی تاریخ میں اتنی پرمن اور اتنی مکمل شیٹر ڈاؤن اڑتال شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے رضاکارنہ طور پر جماعت اسلامی کی اس اپیل پر اور پھر تاجروں نے بھی اس کی حمایت کی ہم نے تاجروں کی حمایت کی تاجروں نے ہماری حمایت کی ہم نے مل جل کر ایک زبردست طریقے سے اس اڑتال کو عوام کی تائید کے ذریعے منیج کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نتیجے میں پوری قوم میں ایک ارجیتی بھی پیدا ہوئی یہ تحریک ہماری ابھی بھی جام رہی ہے اس بڑی تحریک کو آگے کہ جو مراحل جس کا میں ابھی کچھ کا اعلان بھی کر رہا ہوں اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم میں بھی وسط پیدا ہو اس کے لیے ہم نے ممبرشپ مہم بھی شروع کی اور یہ ممبرشپ کیمپین اس وقت جاری ہے اور الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے عوام جماعت اسلامی کی ممبرشپ حاصل کر رہے ہیں اور ان کا جوش و خروش اس بات کا متقاضی ہے کہ اس ممبرشپ کیمپین کو بھی آگے کی طرف بڑھایا جائے لیکن ہم اس کا فیصلہ مشاورت کے بات کریں گے کیونکہ چھالیس دن ہے پہتالیس دن پورے ہو چکے ہیں تو آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا حق دو عوام کو تحریک ایک نئے فیض میں داخل ہو رہی ہے پہلے مرحلے میں ہم انتیس تاریخ کو انتیس ستمبر کو ملک بھر میں بڑے بڑے مظاہرے کریں گے انشاءاللہ بیک وقت پورے ملک میں تمام ڈسٹرک ایٹ کورٹر پہ دھرنے کیے جائیں گے اور یہ دھرنے شہراؤں پہ کیے جائیں گے تاکہ پورے پاکستان میں بیک وقت لوگوں کو پتہ چلے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسی کاروائی کرنے سے گریز کرے جسے جمہوری عمل کو ثبوتاش کیا جائے تو بیک وقت پورے پاکستان میں شہراؤں پر تمام ڈسٹرک ایٹ کورٹر میں دھرنے دیے جائیں گے اس کے بعد درمیان میں یہ ضرور ہے کہ یکم اکتوبر سے سات اکتوبر تک چونکہ ایک سال ہو گیا ہے اسرائیلی جاریت کو اور اب اسرائیل تو اتنا پاگل ہو گیا ہے ریشی ہو گیا ہے کہ اس نے لبنان پہ بھی حملے شروع کر دی ہیں اور سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں اس سے پہلے پیجر کے ذریعے سے اس نے یہ کام کیا اور ایک سال کی مزاہمت اور مقاومت اور ایک سال کی غزہ کے لوگوں کی جتو جہود اور قربانیاں اور اسرائیل نے جو دہشتگردی کی ہے اس پورے عنوان سے ہم یہ ہفتہ اپنی ساری سرگرمیوں کو ایک طرف رکھے فلسطینی مسلمانوں کے نام کریں گے غزہ کے لوگوں کے نام کریں گے اور لبنان کے لوگوں کے نام کریں گے غزہ کے لوگوں نے جس طرح سے پوری امت کا فرض کفایہ ادا کیا ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے بھی ہم نے ایک لاعمل وضع کیا ہے جس کی تفصیل کچھ میں بتا چکا ہوں اور کچھ آئندہ ایک دو دنوں میں انشاءاللہ میڈیا کے سامنے ہم لے آئیں گے اس کے بعد جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس تحریک کو سات اکتوبر کے بعد جو حق دو عوام کو تحریک ہے اس کو ایک نئی مزاہمتی تحریک میں تبدیل کریں گے اور ہمارا یہ دھرنوں کا اور احتجاج کا سلسلہ وسط اختیار کرے گا 23 اکتوبر سے لے کر 27 اکتوبر تک ابتدائی طور پر ہم نے یہ پانچ دن متعین کی ہے ان پانچ دنوں میں ہم پورے پاکستان کے عوام سے رابطہ کریں گے بیک وقت اور ریفرینڈم کریں گے اور ہمارا ریفرینڈم اس بات پر ہوگا کہ آنے والے مہینے میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ادائیگی پاکستان کے لوگ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پہلے ہی کر چکے ہیں لہٰذا اب ہم حکومت کو بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے اس پر ہم لوگوں کی رائے حاصل کریں گے پانچ دن گراس روٹ لیول پر چوکوں پر چوراؤں میں گھر گھر جا کے تعلیمی داروں میں دفتروں میں مسجدوں میں مدارس میں ہم بار کانسلز میں جائیں گے اور عوام کا یہ کنسنٹ جب ہمیں ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس عوام کی رائے کے ذریعے سے ہم واضح اعلان کریں گے کہ اب ہم پاکستانی قوم پاکستان کی حکومت کو ناجائز بل ادا نہیں کرے گی ان بلوں کو ہم جائز بل سمجھتے ہی نہیں ہیں جو اب اس پر بھیجے جا رہے ہیں لوگوں کی لوٹ مار کے نتیجے میں مسلط کردہ بل ہیں ہم یادائیگیاں پہلے ہی کر چکے ہیں اور حکومت اس میں سے ایڈجسٹ کرے تو یہ ریفرینڈم تاریخی نویت کا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ اسی دوران ہم پیہ جام ہرتال بھی اناؤنس کر سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ دنوں کی ہرتال اناؤنس کر سکتے ہیں ہمارے پاس ملین مارچز کرنے کا آپشن بھی ہے اور یہ مزائمہ کی تحریک کے دوران ہم تمام بڑے شہروں میں بیک وقت ملین مارچ کر سکتے ہیں اور پھر یہ مارچز لانگ مارچ میں تبدیل ہو اور ہم اسلام آباد کی طرف جائیں ہم مرحلہ بار ان تمام اقدامات کا اعلان کریں گے اور میں حکومت کو یہ واضح طور پر وان کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ ہوش کے ناخل لیں اس تحریک کو وہ روک نہیں سکتے انہیں آئی پی پیس کو لگام دینی پڑے گی صرف اقدامات سے بیانات جاری کرنے سے ریپورٹیں چھپانے سے مسئلہ نہیں ہوگا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر جماعت اسلامی اس تحریک کو شروع نہ کرتی تو یہ جو چودہ روپے کا ریلیف ملا یہ بھی نہیں ملتا یہ آئی پی پیس کی جو خبریں چلوائی جا رہی ہیں اور ان سے بات چیت ہو رہی ہے یہ بھی نہ ہوتی اگر آپ ہرطال نہیں کرتے پورے پاکستان کے لوگ تو یہ حکمران ہم پر بجلی مزید مہنگی کر دیتے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بس ہو گئی ہے یہ جتنے بھی اپنے آداد و شمار جاری کرنے کے مہنگائی کم ہو گئی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیں پاکستانی قوم کہ جب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آ گئی ہے انفلیشن کم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال اس مہینے میں اگر بیس فیصد مہنگائی بڑی تھی تو اس سال یہ اٹھارہ فیصد بڑی ہے تو دو فیصد یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی اوہ بھائی دو فیصد مہنگائی کم نہیں ہوئی بیس فیصد کے بجائے اٹھارہ فیصد ہو گئی ہے مہنگائی کم اس وقت ہوگی جب آپ اوریجنل قیمتیں جو بیس فیصد بڑی تھی اس سے پچھلے کر جائیں تو یہ ایک گورت گھنڈا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو بےوقوف بنایا جاتا ہے اگر یہ انفلیشن کم ہو گیا ہے تو سوت کا ریٹ دس فیصد کیوں نہیں لے کر آتے ہیں چونکہ جب آپ نے سات آٹھ سے اوپر بڑھایا تھا تو یہ کہا تھا کہ انفلیشن ہو گیا ہے اور افراتِ ذرہ اسی طرح بہنگائی بڑھ رہی ہے تو جس کے نتیجے میں سوت کے ریٹ بڑھانا پڑ رہا ہے تو جب اگر یہ کم ہو گئی ہے سنگل ڈیجٹ میں آگئی ہے ان کے بقول تو اس کو پیچھے کیوں نہیں کیا جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض آداد و شمار کی بات ہے اب پیٹرول کی جو قیمت ہے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہونے کے نتیجے میں پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے اس میں ساڑھے تین بلین ڈالر کا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو اس میں حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو گئی ہیں ساڑھے تین بلین ڈالر کا مطلب یہ ہو گیا کہ تقریباً ایک ہزار عرب روپے بن گئے اس ایک ہزار عرب روپے کا اگر بینفٹ پاکستان کے عوام کو بجلی کے بلوں میں دے دیا جائے تو تجارت چل پڑے گی سنتیں چل پڑیں گی چھوٹی انڈسٹری چل پڑے گی لوگوں کو ریلیف ملے گا صرف پنجاب میں جو دو مہینے کے لیے چودہ چودہ روپے فی یونٹ کم کیے گئے اس کا مجموعی امپیکٹ چالیس پچاس عرب روپے سے زیادہ نہیں ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر پورے سال کے لیے لاغت کے برابر بجلی کر دی جائے تو یہ دو تین ہزار عرب روپے کی بات ہے اور یہ دو تین ہزار عرب روپے کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں پاکستان کی معیشت کتنی گروہ کر سکتی ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام کہ یہ پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی اس کا بینفیڈ بھی پاکستان کے عوام کو نہیں ملا پیٹرول کی قیمت انہوں نے اتنی کم نہیں کی پھر لیوی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے یہ پیٹرول کی پرائز اگر ڈیڑھ سو روپے پہ اس وقت آ جائے جو اس وقت آ سکتی ہے بالکل فوراں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے کتنا فرق پڑے گا مجموعی ایکٹیوٹی پر تو حکومت ان میں سے کوئی کام اس لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ایم بی آر کا ادارہ ہے پچیس چھپیس ہزار ملازمین پر مشتمل وہ تو کرپشن کا اڈا بنا ہوا ہے وہ تو ٹیکس جمع کرنے کے بجائے کرپشن کرتا ہے خود ان کی اپنی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بارہ سو ننانوے رب روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے جو ٹیکس نیٹ میں لوگ موجود ہیں ان سے پیسے وصول نہیں کی ہے اور پیسے لے کر جو ہے ان کو چھوٹ دے دیئے یہ کرپشن کی ہے تو ہر طرف نا اہلی ہے اور کرپشن ہے گوج عوام اٹھائیں یہ تو نہیں ہوگا آپ اس لیے ہم عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں اس لیے جماعت اسلامی ایک پارٹی ہے صرف پورے پاکستان میں جو عوام کے جنون ایشیوز کو لے کر چل رہی ہے اور ان کی آواز بند رہی ہے اس لیے ہمارا یہ قومی ایجنڈا بھی جو ہم نے مجموعی طور پر جس میں جمہوری آزادیاں ہیں تعلیم ہیں صحت ہیں ٹرانسپورٹ ہیں خواتین کے حقوق ہیں وراست کا ان کا حق ہے ان کے ہیرسمنٹ سے نجات اور تحفظ ہے نوجوانوں کے لیے پورا پلان ہے تو یہ تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن سر ادا سمجھے چاہتے ہیں کہ بجلی کے اور اب گیس کے بل بم بن کر ہمارے سامنے آنے والے ہیں آ رہے ہیں بلکہ آ چکے ہیں تو اس سے پہلے کہ لوگ بالکل ہی تنگ آ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں جماعت اسلامی اس پورے رجحان کو پرامن سیاسی جمہوری مزائمت میں تبدیل کر کے ایک انقلابی قدم اٹھانا چاہتی اس لیے انتیس تاریخ کو انشاءاللہ پورے ملک میں ڈسٹرکٹ کورٹر پہ دھرنے ہوں گے شہرہوں پہ اور ٹیس تاریخ سے ستائیس تاریخ تک پاکستانی قوم سے ہم یہ رائے لیں گے کہ آئندہ مہینے بجلی کے بلعدہ نہ کیے جائیں اس کا اعلان کیا جائے ریفرینڈم ہوگا اس سے پہلے یا اس دوران میں پیہ جام ہرتال کا آپشن بھی موجود ہے اور ان سارے اقدامات کے ساتھ ساتھ ہم ایک بڑے لونگ مارچ کی کال بھی انشاءاللہ دیں گے تاکہ پاکستان کے عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف مل سکے بہت بہت شکریہ فرق پڑھ رہا ہے تو یہ کچھ کر رہے ہیں آپ یقین کریں اگر جماعت اسلام یہ تحریک لے کر نہ چلتی یہ کچھ بھی نہیں کرتے عوام کا ایک پریشر ہوتا ہے جب پارلیمنٹ جالی ہو مسلط کردہ ہو فارم سنتالیس کی پیداوار ہو جب حکومت کی کریڈیبلیٹی نہ ہو اور کرپشن ہو اور انتہائی خراب گورننس ہو تو ایسی صورتحال میں خاموشی اختیار کریں گے تو یہ تو مزید تباہ کر دیں گے ہمیں اپنی ساری بیٹ گورننس کا بوجھ ہم پہ ڈالتے رہیں گے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے ٹیکس لگاؤ ابھی میری بجٹ کی تیاری کر رہے ہیں نا یہ لوگ تو اگر ہم نہیں بولیں گے اور نہیں چیخیں گے اور اپنا احتجاج کا حق استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے اس لیے آئی پی پیس والا معاملہ براہ راست متعلق بجلے کے بلوں سے اور ہماری پوری معاشی ایکٹیوٹی سے تو ہم نے اسی لیے کہا ہے کہ بڑا قومی ایجنڈا اپنے جگہ موجود ہے لیکن سر دس بجلی کے بلوں میں اور گیس کے بلوں میں اور پیٹرول کی قیمت اور تنخہ دار لوگ یہ تو پہلے بھی ہمارا مطالبہ تھا اب بھی مطالبہ ہے اور اس کے ساتھ ہمارا مطالبہ جاگرداروں پہ ٹیکس لگاؤ چار فیصد لوگوں کے پاس چالیس فیصد ذریع زمین ہے چھانوے فیصد کو آپ چھوڑ دیجئے لیکن ان چار فیصد پہ ٹیکس لگا دیں تو یہ ٹیکس تنخہ دار لوگوں سے وصول کے جانے والے ٹیکس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہوگا تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہم ہی کیوں قربانیہ نے اس لیے یہ ہماری تحریک ہے اور ہم لے کر چلیں گے آپ کے خیال میں مجھے ابھی بلوا کر دینا چاہیے تھے گولیاں چلانا شروع کر دینی چاہیے تھے ایک جمہوری جماعت آپ کی بات سمجھ میں آگئی ایک جمہوری جماعت پیتالیس دن کے بعد کیا کرے گی پیتالیس دن کے بعد ہم وہ کریں گے کہ ان کے اوپر دباؤ بڑھائیں گے اور آپ دیکھتے جائیے کہ دباؤ کیسے بڑھے گا انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ کو ریلیف ملے گا نہیں بات چیت کرتے رہتے ہیں دیکھیں ہم نے کوئی کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری بات چیت بند ہو گئی ہے ہم تو کہتے ہیں آپ بات چیت کریں لیکن بات چیت سے صرف مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کام کرنا پڑے گا اور اقدام کرنا پڑے گا اعلان نہیں اقدام کیجئے شروع تو ہوا تھا انیس سو اٹھاسی سے کام شروع ہوا تھا پھر چورانوے میں ہوا ظاہر پیپلز پارٹی کی حکومت اس میں شامل ہے پھر پاف لیگ اور مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ہوا پھر نون لیگ نے تو خیر بہت بڑے بڑے معاہدے کی ہے پھر اس کے بعد پیٹی آئی کے دور میں بھی آئی پی پیز نہیں تو ماشاءاللہ سبھی شامل ہیں اس میں پہلی بات تو یہ تو بھائی جو گند کرتا ہے اسی سے صفائی کروائی جاتی ہے جو گند کی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ تو صاف بھی خود کریں آرہا ہوں جی دیکھیں جمہوری عمل میں اس بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اگر کوئی ایک ریزنبل چیز کہہ رہی ہے کہ ہم اتنا مدت دیں اور اس دوران میں ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے اور آج کے دن ہمارے لیے کرنا مشکل ہے تو ہم نے پانچ مذاکرات کے دور کیے اس دوران میں لیکن ہم نے سمجھا کہ ٹھیک ہے اگر یہ ایک مہینہ مانگتے ہیں اس بات کا کہ آئی پی پیز کے ساتھ ان کی کوئی بات ہو جائے اور کچھ لوگوں سے یہ نکلوانے میں کامیاب ہو جائیں یا کچھ اور اقدامات کریں تو ہم نے بالکل ایک ایسا رویہ اختیار کیا جس میں غیر ضروری تصادم نہیں ہوں بلکہ راستہ نکالا جائے قوم ہماری غیر ضروری تصادم تو ایفورڈ نہیں کر سکتی نا لیکن یہ پیتالیس دن حکومت کے لیے کافی تھے نا کہ اس میں یہ کافی ورکنگ کر سکتے تھے اور کچھ نہ کچھ تو ہم خبریں سن رہے ہیں لیکن ان خبروں کے نتیجے میں آؤٹ کم اس کا سامنے نہیں آ رہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوامی دباؤ کے ذریعے سے جو حکومت کام نہیں کر رہی وہ کام کرنے پر ان کو مجبور کریں خود تو نہیں کر رہے خود اگر ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو عوامی دباؤ سے صلاحیت کو بڑھایا جائے بس یہ والی باتیں ورنہ دیکھیں آپ وہی والی باتیں نا کہ جمہوری عمل کو آگے بڑھانا ہے اور عوامی تائید کے ذریعے سے چیزیں کرنی ہیں تو اس میں پھر کسی دوسرے کی سننے بھی پڑھتی ہے نا تو ہم نے ایک یہ آپشن دیا کہ کوئی یہ نہ کہیں کہ یار آپ تو بات کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں اب بیتالیس دن بھی ہوئی گئے نا اعلان کریں گے پھر جیسے ہی رائے آئے گی پھر اس کے عوامی رائے کے متجور لوگ رائے دنگے ایک تو یہ ہے کہ ہم اس میں یہ دیکھیں گے نا کہ عوام سوچ تو رکھتے ہیں لیکن پارٹیسپیٹ کتنا کرتے ہیں تو پہلا مردہ یہ ہے کہ ان کی عوامی ریفرینڈم میں پارٹیسپیشن اور کتنی پولنگ ہو رہی ہے اور ہم ایسے نہیں کریں گے اس کو کہ بس جماعت اسلامی کا ریفرینڈم ہے اور ٹک لگا دیا اس کے لیے ہم باقاعدہ پورا جو ہے نا ہمارا الیکشن کمیشن تو کام نہیں کرتا انشاءاللہ ہمارے ریفرینڈم کا الیکشن کمیشن جنون ہوگا اور جنون کام کرے گا وہ اور اس کے لیے ہم تمام سابق وکلا کو ججز کو جو اچھی شہرت کے لوگ ہیں ان کو اور سویل سوسائٹی کو انوالف کر کے مرکزی الیکشن کمیشن بھی بنائیں گے صوبائی بھی بنائیں گے اور شہروں اور ڈسٹرکس میں بھی بنائیں گے تو ایک بہت ہی شفاف طریقے سے لوگوں کی رائے لیں گے اس رائے کا کانٹم اور جو رائے ہے اس کو سامنے رکھا پھر اعلان کریں گے انشاءاللہ بات صاحب باری باری نا پھر آپ جو آئینی ترمیم والا مسئلہ ہے اس پر جماعت اسلامی کا موقف سب سے زیادہ سٹرونگ ہے اور ہم بہت واضح طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کلیتاً مسترد ہونی چاہیے اور اس پر آنیا جانیا بھی نہیں ہونی چاہیے جو اپوزیشن کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ شقوں کا مطالعہ کریں کہ ایک حصے کو ماننے دوسرے حصے کو نہ ماننے لوگ بارگیننگ اپنی پوزیشن استعمال کر کے ریٹ ویٹ بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں سمجھوں پہ تو ہم اس کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں یہ بلکل جمہوریت پر عدلیہ پر شبخون ہے اس پہ تو اب کوئی دور آئی نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں چاہیے جب ہے اصل میں پاکستان میں یہ جو مسئلہ ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی جو مرانی کا مسئلہ ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے ذریعے سے نہیں ہوا ہے بلکہ پولٹیکل لوگوں کی لالچ کی وجہ سے ہوا ہے ٹھیک ہے نا جب پولٹیکل لوگ میرا چور زندہ باد اور تیرہ چور مردہ باد کرتے ہیں جب پولٹیکل لوگ خود اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں پلنا گوارہ کرتے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ پولٹیکل لوگ اور یہ پولٹیکل بھی کیا ہیں تو نامنہات پولٹیکل ہیں نا ان کے اندر تو پولٹیکس یا ڈیموکریسی کہاں ہیں تو جب یہ فورسز خود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لے کر آ جاؤ اب مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس وقت پاکستان میں ایک پارٹی تو ہے نا کہ جو فارم سہتالیس کی بنیاد پر حکومت میں آئی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئی ہے ٹھیک ہے ایک کیا کئی پارٹی ہیں مونے پی اس پارٹی ہیں ایم کیوم بغیرہ بغیرہ اچھا ایک پارٹی ہے جس جو اس وقت پچھلے الیکشن میں جن کو سپورٹ ملی تھی دوہزار اٹھارہ میں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ملی تھی ٹھیک ہے اب وہ ناراض اس پہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے دوسرے کو سپورٹ کیوں کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ جنونلی اگر پی ٹی آئی جیت رہی تھی تو اس کو جیتنے دینا چاہیے تھا تیسری بھی پارٹ تیسری نویت کی پارٹیاں بھی ہیں جن کو دھاندلی پر شکایت نہیں ہے ان کو شکایت یہ ہے کہ نونلی لیگ کو کیوں فارم سینٹالیس پہ جتوایا مجھے کیوں نہیں جتوایا اور ایم کیوم کو کیوں جتایا اور پیپلز پارٹی کو کیوں جتایا مجھے کیوں نہیں جتایا تو مجھے کیوں نہیں ناجائز طریقے سے جتایا شکایت ہے ناجائز طریقہ شکایت نہیں ہے تو اس لیے محض یہ کہ하는데 بھی جان نہیں چھوٹ سکتی کہ قبضہ ہے قبضہ برقرار رکھنے میں ہر مارشاللہ کے اندر دیکھ لیں جتنے لوگ یہ موجود ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگوں کے یہ یا ان کے والدین وہ مارشاللہ کا حصہ ہوتے رہے ہیں گیارہ گیارہ سال حکومت کرتے رہے ہیں دس دس سال حکومت میں شامل رہے ہیں اس لیے یہ محض اتنی سی بات نہیں ہے پاکستان میں جو ڈیموکریٹک فورس اگر کوئی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے راستہ یہ ہے کہ عوامی ایشیوز کے ذریعے سے عوامی ایشیوز میں سب ایشیوز شامل ہیں جمہوری ازادیاں بھی شامل ہیں ہم اس سے تو لا تعلق نہیں ہوئے ہم سے زیادہ سٹرونگ تو کوئی بات بھی نہیں کرتا سب تو ڈرتے ہیں ہم تو صاف صاف بات کرتے ہیں ہمارا کیس ٹیک ہے تو اس لیے ہم تو اس کو سمجھتے ہیں لیکن راستہ کیا ہے راستہ یہ ہے کہ عوام کے جنمن ایشیوز کی بنیاد پر عوام سے ایک انٹریکشن کیا جائے ان کو ایک قوت میں ڈھالا جائے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے صحیح رخ دیا جائے نفرتیں نہ پروان چڑھائی جائیں اور پھر بلا آخر پاکستان میں جمہوری آزادیوں کے لیے بھی تحریک کو آگے بڑھا جائے تو یہ ایک لمبا عمل ہے بجائے اس کے کہ دو نعرے لگائیں آج کل میں ویسے بھی آپ سے کتنی تفہہ کہہ چکا ہوں کہ جو زور زور سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہا ہو تو پتہ نہیں ہوتا رات میں وہ کہاں ہیں اور صبح آ کر اگلے جلسے میں پہنچ بھی پا رہا ہے کہ نہیں پہنچ پا رہا جی نہیں سب سے اپیل کرتے ہیں ہم تمام پولٹیکل ورکر میں تو نون لیگ اور پیوز پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ ہماری اس پوری تحریک کا حصہ بنے کارکنان سے خاص طور پر کیونکہ پولٹیکل ورکر کی ہم بہت عزت کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو کسی غلط فہمی کی وجہ سے لوگ اگر کسی پارٹی کے ساتھ ابھی بھی وابستہ ہیں اگر حکومتی پارٹیوں سے ان کا ورکر بھی تو بجلی قبل فیس کر رہا ہے نا چند مفات پرس لوگوں کے علاوہ تو پاکستان میں سبھی بھگت رہے ہیں سبھی کو اپنے بچوں کے لیے آمن چاہیے اپنا مستقبل چاہیے سبھی کو جو ہے وہ اس مہنگائی سے نجات چاہیے تو ہم تو سب سے اپیل کرتے ہیں چاہے پوزیشن ہو یا حکومت کے کارکنان ہو سب آئیں ہمارے ساتھ شریکوں آپ ہی کی آواز بن رہے ہیں آخری دو سوال ہیں جو مقصوص نشستوں والا فیصلہ ہے ہم اس کی جو کل بھی ڈیٹیل فیصلہ ہے اس کی مکمل تائید کرتے ہیں اور وہ مقصوص نشستیں ظاہر ہے جس کا حق ہے اس کو ملنی چاہیے اور اپیرنٹی جو واضح ہو گئی یہ بات وہ پی ٹی آئی کا حق ہے اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کورٹ نے مقصوص نشستیں واپس لیں جن لوگوں نے جانتے بوچھتے ہوئے ان نشستوں کے اوپر اپنے بندے کھڑے کیے اور حلف اٹھوا لیے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ کتنے جمہوری ہیں تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جن لوگوں نے ناجائز سیٹوں کو اویل کیا ان کی پوزیشن بھی قوم کے سامنے واضح ہونی چاہیے اور یہ بات میڈیا کو واضح کرنی چاہیے کہ ہر ناجائز چیز پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور بارگیننگ کے لیے لوگ جو ہیں وہ تقریریں شروع کر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کے بعد آ جائیے آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے سیاسی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو قید نہیں کرنا چاہیے جن مقدمات میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں اس نویت کے مقدمات میں تو پوری پی ڈی ایم اندر ہونی چاہیے آپ بتائیے نا مجھے پوری پی ڈی ایم اندر ہونی چاہیے سب نے کیا 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 ہے سب کو پتا ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر مارجنلائز کر کے سیاست کو کنٹرول کرنا صحیح نہیں ہے سب کو موقع دیں اور آئین اور قانون کی پابندی سب کریں آخری سوال اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل واضح پوزیشن ہے کہ ہم موجودہ حکومت کی جو کریڈیبلیٹی اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ فارم سہتالیس اکثریت جو ہے ان کی فارم سہتالیس پہ آئی بھی لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ہم رہتے بستے ہیں تو ہم بات کس سے کریں بات تو انہی سے کرنی پڑے گی نا جو مسلط ہیں اس کے بغیر تو عوام کو ریلیف نہیں ملے گا نا تو ایک مجبوری والا سیٹ اپ ہے کہ جس میں کچھ لوگ آ کر قابض ہو گئے ہیں لیکن مجبوری ہماری یہ ہے کہ بات ہی نہیں سے کرنی پڑے گی تو میں کتنی دفعہ مثال دے چکا ہوں بار بار دینا بھی اچھا نہیں لگتا جب کوئی جہاز کو ہائی جیک کر لیتا ہے ہائی جیک کر مذاکرات کس سے ہوتے ہیں ہائی جیک کر سے ہی ہوتے ہیں تو بس ان سے ہی بات کر کے ریلیف چاہتے ہیں اس لیے تو عوامی دباؤ کے ذریعے چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ابھی میں غزہ کے حوالے سے تو سب سے رابطہ کریں ہم لوگ ساری پارٹیوں سے رابطہ کریں وہ بھی ظاہر ہے کومن ایشیوز ہیں دوسری بات آپ نے کہی یہ آٹھ ججوں کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا تو پورا رول ہی غیر آئینی غیر جمہوری ہے آپ نے تو چلیں ابھی تو عام انتخابات تو فروری میں ہوئے جو بلدیاتی انتخاب ہوئے تھے کراچی میں جس میں میرشپ پہ قبضہ کی اپیپس پارٹی نے صاف سترے فارم اس میں بلدیات میں گیارہ بارہ تھے یہ پہتالیس سنتالیس ہیں نا وہ گیارہ بارہ تھے گیارہ بارہ تیرہ چودہ ہم نے دیئے الیکشن کمیشن کے سامنے ہیرنگ کے دوران چیف الیکشن کمیشنر کہتے رہے کہ یار بلکل واضح طور پر چیزیں موجود ہیں لیکن فیصلہ انہوں نے پیپس پارٹی کے حق میں دیا تو الیکشن کمیشن کہاں ہیں الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے اپنی ساکھ تو خود الیکشن کمیشن نے خود تباہ کیے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیوں یہ بات کرتے ہیں بہت شکریہ